یہ ترجمہ ہے اس کا جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس جس آزمائش میں فَأَتَمَّهُن تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے سر دیکھیں نا کہاں کہاں نہیں آزمایا آگ میں بھینکا گیا آخری وقت تک آپ کا کلام کیا ایسے ہی بخاری کے الفاظ ہیں آگ میں بھینکنے لگے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ سر اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے چونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و دیس سے نہ ٹکرائیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے نہ ان کی تصدیق کرو نہ تقضیب کرو اس لیے کہ اس طرح تک کتاب و سنت کے خلاف ہو تو تصدیق کر دو اور اس طرح کتاب و سنت کے این مطابق ہو اور تم اس کی تقضیب کر دیتے ہو تو جو فٹن بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طرح سے لیتے ہیں تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل اسلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لئے اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لئے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے مجھے تیری حاجت نہیں ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹن بیٹھتی وہی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہیں جبرائیل کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو ستاسی سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جب اپنی عمر نائنٹی نائن ایئرز ہوئی بچے کی عمر بارہ سال ہوئی کہا جی اس کو زبا کرو تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر یہ سارے جب امتیانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں اچھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں سورة عنقبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوت ان پر ایمان لے کر آیا ان کے گھر والوں کے سوا کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹی وائز جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانسار لوگ ساتھی دئیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تو میں انسانیت کا امام رانے والے ہیں ہوئے 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 تو ابراہیم نے اسلام کہتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی جواب کیا انٹلیکچول ہے مختصر جواب ہے اور کمال کا یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی محمد ٹرانسفر ہوگی شاہ جی تجھے محمد روک دے نہیں بھی ہمڑتا کر اللہ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ میرا اہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وحی کے ذریعے اس کا تعرف کروائیں گے امتوں کو تو اللہ نے مراد یہ ہے اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا اپنی جان پر ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظلم کونس ہے شرک اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا وہ کوئی مام نہیں بنے گا آپ بیشے کہتے رہے ہیں سیدنے سوٹا لارے ہیں نا جی سیدنے گوٹے گڑے پکڑو اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم جو تیرے طریقے پہ نہیں چلے گا اس کے لئے کوئی ڈگری نہیں ہوگی تو اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا تو امام حسین ہے نا امام سر امام حسن ہے نا امام وہ ڈیزرڈ کرتے ہیں ابراہیمی اولاد ہے انہوں نے پرفارم بھی کی ہے تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی یہ ولی امامت وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو خدم نبوت کے منافع ہے اس پر میرے کلیب بھی آپ دیکھ لیں عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے تو اللہ تعالیم مطلب ظالموں کو عہد نہیں ملے کہ ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا تو یہ وہی عدیث صحیح مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا اللہ اکبر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَوْحِيمَ مُسَلَّا اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو